اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ علی عمران آیت نمبر 24 دو فور کا ترجمہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَا تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّا مَمْ مَعْدُودَاتِ یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزق کی آنگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَا تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّا مَمْ مَعْدُودَاتِ یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزق کی آنگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے استغفراللہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَا تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ استغفراللہ ان کا یہ طرزی عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزق تو ہمیں مستق نہ کرے گی آتش دوزق تو ہمیں مستق نہ کرے گی اور اگر دوزق کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو چند ملے گی بھی تو بس چند روز ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے استغفراللہ اللہم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلی وسلم تسلیمہ آمین استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب إلی آمین الحمدللہ الا کل حالا آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف فرما آمین یا اللہ ہمارے اہلِ خانہ اور اولاد کو نیک بنا آمین یا اللہ ان کے رزق میں کوشات کی عطا فرما آمین یا اللہ مل پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علیہ و آلی و صحابی و اہل بیتی اجمعین آمین آمین جزاکاللہ تیس چار سطرہ اللہ اکبر